اسلام علیکم جی پچھلے دنوں ایک نیوز بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی تھی یوٹیوب کے اوپر بھی اور باقی جو پلیٹ فارمز ہیں فیس بک انسٹرگرام وغیرہ کے اوپر کہ پی آر یا آئی ایل آر یا پاسپورٹ یا نیشنلٹی یوکے کی اب پانچ کی بجائے آٹھ سال بعد ملا کرے گی یعنی ایک نیا رول جو ہے وہ پانچ سال کی بجائے آٹھ سال میں ملا کرے گی اور بریٹش پاسپورٹ پانچ سال کے بجائے آٹھ سال میں ملا کرے گا تو آج یار اسی باڑے میں بات کرتے ہیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ امیگرینٹس ستہ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو بلانا شروع کیا امیگرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آئے ہیں پھر بہت سارے لوگ کے روم ویزا کے اوپر آئے ہیں اور بہت سارے چینلز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو جتنی کپیسٹی یہاں پہ لوگوں کی چاہیے تھی وہ میکسیمم جو ہے وہ پوری ہونے سے بھی اوپر جو ہے وہ جاتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار ہم کسی طرح امیگریشن کو تھوڑا سا ریڈیوز کریں اس وجہ سے ہم پولیسیز کو جو ہے وہ سٹرک کریں پولیسیز کو سٹرک کرنے کے لیے انہوں نے ابھی یہ باتیں صرف سوچی ہیں یعنی یہ کوئی implementation نہیں ہے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی authentic جو ہے وہ publication نہیں ہے کہ یہ لازمی ایسا ہو چکا ہے یہ آپ 8 سال بعد ملے کرے گی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک article تھا جو daily mail ایک news channel ہے بڑا لیکن ایک authentic news channel ہے daily mail کی جو news ہے اس کو آپ جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ government اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ہم آنے والے time میں پانچ سال کی بجائے iLR کی duration کو 8 سال کریں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم تاکہ اپنی جو immigration ہے جو UK کے اندر لوگ آ رہے ہیں ان اس کو reduce کریں تاکہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ اس طرف آئیں یعنی وہی لوگ آئیں یار جو basically ایک پی کاٹ سکتے ہیں ہماری زبان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محنت کر سکتے ہیں اور جو basically واقعی جو ہے وہ eligible ہوں اس کام کے لیے وہ لوگ صرف یہاں پہ national ہو سکے اور باقی لوگوں کی ہم جو ہے وہ reduction کریں اس کی important وجہ یہ ہے پیار لوگ بہت سارے آئے ہیں ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو بالکل ان کے پاس کوئی degree نہیں تھی انہوں نے ویزاز خریدیاں کے روم کے جس کی وجہ سے گورے بڑی سینڈی قوم ہے ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں اب اس میں جو positive news ہے یا negative news ہے یا کس بندے کو جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے تو جو لوگ already UK کے اندر آ چکے ہیں جیسے جب میں آیا تھا تو میرے جو BRP تھا یا passport تھا یا جو بھی چیز تھی اس کے اوپر یہ چیز mention ہوتی ہے کہ آپ 10 year route کے اوپر ہیں کیونکہ student جو بھی آتا ہے وہ 10 year route کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو تو 10 سال اس نے ویسے بھی گزارنے گزارنے اگر وہ جو ہے وہ اپنا tire 2 میں convert نہیں کرتا یعنی وہ 10 year route کے اوپر ہے British passport لینے کے لیے تو اس کو تو اس بات سے کوئی جو ہے وہ فکر ہونی نہیں چاہیے کہ student جتنے بھی ہیں وہ ابھی اس time پہ 10 year route کے اوپر ہیں وہ جب تک 10 سال اپنے پورے نہیں کرتے وہ بریٹش passport یا الار یا بی آر یا پی آر کے لیے eligible نہیں ہوں گے آپ eligible تب بھی ہوں گے جب آپ کی جو ہے وہ 10 سال یہاں پورے ہوں گے دوسری important چیز ہے کہ وہ لوگ جو basically کسی tire 2 ویسے کے اوپر ہیں تو ان کا جو duration ہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت بھی ان لوگوں کو ہے جو 2024 میں آنے کا plan کر رہے ہیں یا future میں آنے کا plan کر رہے ہیں جو لوگ already UK کے اندر آ چکی ہیں ان کے اوپر اس چیز سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ UK کے اچھی بات یہ ہے کہ یار یہ آپ کے اوپر وہ والا rule لاغو کرتا ہے جب آپ UK آئے ہوتے ہیں اس time جو rule implement ہوا ہوتا ہے UK کے اندر یہ آپ کے اوپر وہی والا rule جو ہے وہ لاغو کرتا ہے تو جو لوگ UK کے اندر already مجود ہیں اگر وہ tire 2 کے اوپر ہیں یا work visa کے اوپر ہیں یا work permit کے اوپر ہیں تو وہ 5 year میں ہی اپنے ILR یا PR کے لیے eligible ہوں گے ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور دوسری جو لوگ future میں آنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی ابھی تک کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن ہو سکتا ہے آنے والے time میں کیونکہ انہوں نے immigration کو تھوڑا سا reduce کرنا ہے اس کی main important وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ یہاں پہ پکے ہوں یا ان کو پی آر ملے یا وہی بریڈش passport لے کے جائیں جو واقعی کسی قابل ہوں جو واقعی جو ہے وہ eligible ہوں جن کا بقصت صرف اور صرف باہر سے آگے یہاں پہ پکے اور نہ نہ ہو بلکہ یہاں پہ اس کی country کی economy کے اندر جو ہے وہ اچھا contribution بھی کر سکے tax بھی pay کر سکے اور ایک اچھا شاری ہونے کی یہاں پہ جو ہے وہ ذمہ داریاں ساری پوری کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ آو